دوستو نمسکار دوستو یہ دی آپ لوگ بھی چار دھام کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے آئی آر سی ٹی سی لے کر آیا ہے ایک ساندار سٹینڈر ٹور پیکیج تو دوستو اس ٹور پیکیج کی بسم میں آپ لوگ کو پوری جانکاری دوں گا کی اس میں کتنا فیر لگنے والا ہے کیا سب دھائی ملنے والی ہیں اور کہاں کہاں آپ لوگ بیجٹ کرنے والے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے لاسٹ تک بیڈیو ضرور دیکھیں اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں اسے ایک نبیدہ نے یہ دی آپ لوگوں نے ابھی تک کس تو میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو ریٹ کلرم دل آئیکن اسے ضرور پرس کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو چار دھام یاترہ میں ہری دوارے منوتری گنگوتری کدارنات بدرینات رشی کے سیاترہ سامل ہے ہمالہ ہمیشہ سے دیوتاؤں کو آس رہا ہے بے دور ا اپنی حصص سے ہمیں یہاں کے بیسے میں کافی جانکاری ملتی ہے پراشین ساہیت اس چھتر کو بدری کا اصرم ہماؤ تپو بھوم دیو بھوم اور کدار کھنڈ کے روپ میں سندر بھید کرتے ہیں اترا کھنڈ کے لیے جسے لمبے سمیں سے دیو بھوم کہا جاتا ہے کچھ سب سے پویتر ہندو تیر تیستل ہیں اور ایک ہزار سیدک ورسوں سے تیر تیاتری پاپ سے مکتے اور صدی کی امید میں اس چھتر کا دورہ کر رہے ہیں گنگوتری اور ایمنوتری گنگا اور دونوں کے سروت راج کی اوپری پہنچ میں آتے ہیں اور بدریناتھ جو کہ بھگوان بشنو جی کو سمرپیت ہے اور کدارناتھ جو کہ بھگوان سیو جی کو سمرپیت ہے کے ساتھ مل کر اترا کھنڈ کا چار دھام بناتے ہیں جو ہندو دھرم کے سب سے آدھیاتمک روپ سے سب تیرتھوں میں سے ایک ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آیا سی ٹی سی کے اس ٹور پیکج میں کون کونسی ڈسٹنیشن کورڈ ہیں تو دوستو ہری دوار بارکوٹ جان کی چٹی امنو تری اترکاشی گنگو تری گفت کاشی شون پریاغ کے دارناتھ بدریناتھ ہری دوار اس ٹور پیکج میں شامل ہیں دوستو 11 nights اور 12 days والی سٹور پیکج کا نام چار دھام یاترہ سٹینڈر پیکج یکس مومبائی ہے اور دوستو اس کی ٹور ڈیٹ ہے 18 جولائی 2022 سے 29 جولائی 2022 اب دوستو بات کرتے ہیں کہ 11 nights اور 12 days والی سٹور پیکج میں آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہونے والا ہے دوستو 18 جولائی یعنی کی پھرس ڈے آپ لوگوں کا کچھ اس طرح کا ٹور پروگرام ہونے والا ہے مومبائی سے ڈلی آپ لوگوں کی فلائٹ پہنچے گی جہاں پر آپ لوگوں کو ڈلی ائرپورٹ سے پیک اپ کر کے ہری دوار کے لیے لے جائے جائے گا اور وہاں پر پہنچ کر کے آپ لوگ ہوتل میں چیک ان کریں گے اور ڈینر کرنے کے بعد اوور نائٹ اسٹے آپ لوگ ہری دوار کے ہی ہوتل میں کرنے والے ہیں دوستو سیکنڈے کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے بریک فاسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ ہوتل سے چیک آؤٹ کر کے بارکورٹ کے لیے آگے بڑھیں گے اور سام کو آپ لوگ بارکورٹ میں پہنچ کر کے ہوتل میں چیک ان کریں گے اور ڈینر کرنے کے بعد اوور نائٹ اسٹے آپ لوگ بارکورٹ میں ہی کرنے والے ہیں دوستو تھرڈے کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے امنوتری مندر کے درسن کے لیے ارلی مولننگ جان کی چٹی کے لیے ڈرائو کریں گے امنوتری کے ادھار بین جان کی چٹی پہنچنے پر یہاں سے پونی اور پالکی شیو آئیں اون کاشٹ پر بک کریں یعنی آپ لوگ پریابت روپ سے پھٹ ہیں تو آپ سویم ٹریکنگ کر سکتے ہیں لیکن کافی کٹھن ٹریک ہے امنوتری میں آگمن پر دیوی یمنا کے پبیتر مندر کی یاترہ کریں جو کہ یہ تین ہی جارے ایک سو بیس میٹر پر اشتیت ہیں برطمان مندر انیسویں ستابدی میں جائپور کی مہارانی گولیریہ دیبیو دورہ بنوائے گئے تھا مندر کے چاروں اور پراکٹرک گرم پانی کے جھرنے تیر تھیاتریوں کے مکھے آکرشن ہیں پوجہ یا درسن کرنے کے بعد آپ لوگ جان کی چٹی کے لیے ریٹرن جرنی اور رات بھر تہرنے کے لیے بڑھ کوٹ واپر ڈرائو کریں گے دوستو فورت دیکوش اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے ہوتل سے برک فاسٹ کرنے کے بعد چیک آؤٹ کریں گے اس کے بعد اترکاسی کے لیے آگے بڑھیں گے راستے میں برم خال کے پاس پرکاس شیشور مہادیو مندر کے درسن کریں گے اترکاسی جو کی 118 میٹر پر استحت ہے وہاں پر آگمن پر ہوتل میں چیکن کریں گے ایوننگ کو کاشی بھی سنات مندر کے درسن کریں گے اور نائٹ اسٹے آپ لوگ اترکاسی میں ہی کرنے والے ہیں دوستو فیفت دیکوش اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے مورننگ پانچ بجے گنگوتری مندر کے درسن کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیں گے یہاں پر آپ لوگ کو برک فاسٹ پیک کر کے دے دیے جائے گا بھاگی رتھی ندی کے ساتھ ساتھ گنگوتری کی یاترہ ایک عدبوت یاترہ بن جاتی ہے خوبصورت گھاٹیاں چھوٹی ندیا جھرنے اسطانی گاؤں یہاں دیکھنے لائک ہیں گنگوتری مندر جو کی 3050 میٹر پر استحت ہے یہاں پر پہنچنے پر دیوی گنگا کے پبیتر مندر کے پوجہ اور درسن کریں گے گنگوتری کے برطمان مندر کا نرمان اٹھارویں شتابدی میں گورخہ سینفت یامر سنگھ تھاپا نے کروایا تھا یاترہ کے بعد اوور نائٹ اسٹے کرنے کے لیے آپ لوگ اترکاسی میں واپس جرنی کریں گے دوستو سکت دیکھ کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے مورننگ بریفارس کرنے کے بعد ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے اس کے بعد گپت کاسی سیتاپور کے لیے آپ لوگ پرستان کریں گے گپت کاسی سیتاپور کے لیے آپ لوگ سام کو آگون پر ہوتل میں آپ لوگ کو لے جائے جائے گا اس کے بعد ڈینر کرنے کے بعد اوور نائٹ اسٹے آپ لوگ کی یہیں ہونے والی ہے دوستو سیبن تھڈے کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے مورننگ چار بجے ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے اس کے بعد کدارناتھ سیاترہ کے لیے یہاں پر سویم کی لاغت سے پونی اور پالکی شہواؤں کی بکنگ کے لیے ریجیرویشن کاؤنٹر سون پر آئے کے لیے آگے بڑھیں گے پونی اور پالکی کی بکنگ کے بعد کدارناتھ کے ادھار بند گوری کنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ لوگ کو اسٹھانی شٹل ٹیکسی شہوائیں سویم کی لاغت پر لینا ہوگا ٹریکنگ مارک یہاں سے شروع ہوتا ہے کدارناتھ پہنچنے پر ہوتل میں چیک ان کریں گے پھرش اپ ہونے کے بعد دیوننگ کے آرتی درسن کے لیے کدارناتھ مندر میں آپ لوگ جائیں گے اس کے بعد اوور نائٹ اسٹے آپ لوگ کدارناتھ میں ہی ہونے والی ہے دوستو اٹھت دیکھ کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے صبح پانچ بجے پوجہ درسن اب شیک کے لیے کدارناتھ مندر کے درسن کریں گے بھگوان سیو کے باروں میں جہوٹر لنگ میں سے ایک گیاروں میں جہوٹر لنگ کدارناتھ میں استیت ہے کدارناتھ کا پراشین مندر پانڈوان دورہ بنوائے گئے تھا اور ساتھویں ستابدی میں جگت گرو سنکرہ چار دورہ پونر نیرمیت کیا گئے تھا ہوتل سے بریک فاسٹ اور چیک آؤٹ کرنے کے بعد آپ لوگ سولہ کلومیٹر کی ٹریک گوری کونٹ تک ٹریک کریں گے گوری کونٹ پہنچنے پر سون پریاک سویم کی لاغت پر پیک اپ اور ہوتل میں اس تھانترن کے لیے سٹل ٹیکسی شیوہ لیں گے اس کے بعد اوور نائٹ اسٹے آپ لوگوں کی سیتا پر گپت کاسی میں ہونے والی ہے دوستو نائنٹھ دے کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے مورننگ بریک فاسٹ کرنے کے بعد بدیناتھ کے لیے آگے بڑھیں گے راستے میں جوسی مٹھ میں نرسنگ سوامی مندر میں جائیں گے سام کو بدیناتھ پہنچنے پر جو کی تینے جا چار سو میٹر پر استیت ہے پھر سونے کے بعد ہوتل میں اس تھانترن کریں گے اور اس کے بعد سام کی آرتی اور درسن کے لیے بدیناتھ مندر میں جائیں گے مندر میں درسن کے بعد ہوتل میں واپس آئیں گے اور ڈینر کرنے کے بعد اوور نائٹ اسٹے آپ لوگ بدیناتھ میں ہی کرنے والے ہیں دوستو ٹین تھے دے کچھ اس طرح کا پروگرام ہونے والا ہے ارلی مونی چار بجے بشے کلنکار درسن کے لیے بدیناتھ مندر جائیں بدیناتھ کا برطمان پابیتر مندر آدھگرو سنکرچار نے شاتوش ستابدی کے دوران بنوائے تھا بھگوان بیشنوں کی مکھ مورتی کالے پتھر سے بنی ہے جسے سالگرام کے نام سے جانا جاتا ہے بدیناتھ مندر کی یادتہ کرنے سے پہلے مندر کے باہر استیت ایک پراکرتک گرم پانی کے جھنے تپت کنڈا کے اندر ایک پابیتر ڈوبکی لگانی چاہیے مندر کے درسن کے بعد برم کرپال کے پاس مندر کے باہر پوجہ ترپن بھی کریں ہوتل سے چیک آؤٹ اور بریک پاس کرنے کے بعد بھارت تبت سیمہ پر استیت بھارت کے انتیم گاؤں مارا تک بیجٹ کریں اس کے بعد گنیش گفہ بیاس گفہ بھیم پول اور سرسطی ندی کی یادترہ کریں اور اس کے بعد اوہر نائٹ سٹے کرنے کے لیے رودھ پریاغ کے لیے پرستان کریں گے ایلیونتھ ڈکوش اس طرح پرگرام ہونے والا ہے ارلی موننگ بریک پاس کرنے کے بعد رودھ پریاغ سے نکل کر آرید دوار کے لیے پرستان کریں گے ہری دوار آگمن پر منسا دیوی اور چنڈی دیوی کے درسنی اسطلوں کو بیجٹ کریں گے ایوننگ میں آپ لوگ گنگا آرتی کا آنند لیں گے ڈینر اور اوہر نائٹ سٹے آپ لوگ ہری دوار میں ہی کرنے والے ہیں دوستو ٹول پر دیکھوش اس طرح کا پرگرام ہونے والا ہے بریک پاس کرنے کے بعد ہوتل سے چیک آؤٹ کریں گے اور دلی کے لیے ڈرائیو کریں گے دلی اگمر پر آپ لوگوں کو ائرپورٹ پر ڈراب کر دیا جائے گا اور سویٹ میموریز کے ساتھ آپ لوگ کی سٹور کا دینڈ ہو جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ سٹور پرکیج میں کیا کیا فیسلٹی ملنے والی ہے دوستو ریٹرن ائر فیر کے بیوستہ ہوگی جو کہ مومبائی سے دلی دلی سے مومبائی کے لیے ہوگا ایک کممنڈیشن میں آپ لوگوں کو گیارہ نائٹس رکنے کے لیے سٹینڈر ہوتل یا گسٹ ہاؤز کی بیوستہ کی جائے گی لوکل ٹرانسپر ڈلی ائرپورٹ اور سائٹ سنگھ کے لیے نان ایشی ٹیمپور ٹریولر کی بیوستہ ہوگی پھوڈ میں آپ لوگوں کو بریک پاس لنچ اور ڈینر کی بیوستہ کی جائے گی آئی آر سی ٹی 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 ٹور منیجر جو کی انٹائر ٹور کے لیے ہوگا پارکنگ چارجز ڈرائیور بٹا ٹول ٹیکس جیسی سب اس ٹور پیکجز میں شامل ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکجز میں کیا کیا فیصلیٹی نہیں ملنے والی دوستو ہیلی کاپٹر سٹل چارجز پونی چارجز ہیلی کاپٹر چارجز اور پالکی چارجز یہ سب اس ٹور پیکجز میں شامل نہیں ہیں آپ کو اپنے پیشے پر اس کی بیوستہ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی مونومنٹس یا جو یا سائٹسنگ پلیسز نیشنل پاک بوٹ رائیڈ میں کوئی بھی انٹری ٹکٹ یا فی یا ایکسٹر چارجز کوئی لگتا ہے تو آپ لوگوں کو سویم مہار کرنا پڑا گا اس ٹور پیکجز میں اس کی کوئی بیوستہ نہیں ہے یہ دی آپ لوگ ٹور گائیڈ کی بیوستہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو سویم ہے اس کی بیوستہ کرنی پڑے گی اس ٹور پیکجز میں اس کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پرسنیل ایکسپینسے جیسے کی لانڈری ٹیلی فون کال ٹیپس اور گریجویٹی منرل وارٹر ساپرین ہارڈ ڈرنگ اور راپٹنگ راک کلائمبنگ پیرا گلائیڈنگ پورٹریج اسٹیل بیوڈیو کیمرہ پیز یہ سب اس ٹور پیکجز میں سامل نہیں ہے آپ کو سویم اپنے کاشٹ پر ان سب کی بیوستہ کرنی پڑے گی اس کے علاوہ آپ لوگ کوئی ایڈیسنل سائٹ سنگ یا ایکسٹر آپ لوگ بہیکل کے یوجیت چاہتے ہیں تو اپنے کاشٹ پر کر سکتے ہیں آئی آس ای ٹی سی ٹور پیکجز میں اس کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اور دوستو اس کے علاوہ کوئی بھی فویل پرائش بڑھ جاتا ہے یا کوئی بھی ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے اس ٹور پیکجز میں اس کی کوئی بیوستہ نہیں ہے آئی آس ای ٹی سی جمعہ دار نہیں آپ لوگ کو اپنے کاشٹ پر اس کے وہاں کرنا پڑے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکجز میں آپ لوگ کو کتنا چارج لگنے والا ہے تو دوستو کمپرڈ کلاس میں آپ لوگ کو ٹریپل سیرنگ بیسز کے ادھار پر تھرٹی نائن تھاؤزن ون ہینڈڈ چارج لگنے والا ہے چائلڈ ویڈ بیڈ فائیب کال سیدکربٹ ایک ٹو ایلیون یار ہے تو ش 542 1500 لگیں ۔ ایک چیز کا دیان دیں کہ چائلڈ دو سے چار سال کے بیچ میں ہے ان کو روم مے کوئی بھی بیڈ نہیں دیے جائے گا اور وےhikal میں کوئی بھی نہیں ملے گئی اس کے علاوہ جس طیع دو سے چار سال کے بیچ کے چائلڈ ہیں اس کا جو بھی فیال لگنے والا ہے وہ سارے قیس میں آپ لوگوں کو آئی آر سی ٹی سے آپ اس میں جا کر کے ڈیپیوجٹ کرنا ہوگا بوکنگ کے ٹائم میں دوستو اس ٹور پائکز کے جو بھی ٹرم سونڈ کنڈیشن سے پورا اچھی طرح سے آپ لوگ جان لیں اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئری ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے آئی آر سی ٹی سی کے چار دھام یاترہ کی جانکاری اگر آپ لوگوں کے جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیج اس چینل کو لائک سبکائب اور سیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جے ہند آپ کا دن شب ہو